معابیہ بن سوید بن مقرد سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے اپنے ایک غلام کو تمہچہ مارا اور بھاگ گیا پھر میں زہر سے تھوڑی دیر پہلے آیا اور اپنے والد کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے اسے اور مجھے بلایا پھر غلام سے کہا اس سے پورا بدلہ لو تو اس نے معاف کر دیا پھر انہوں یعنی میرے والد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد میں ہم بنی مقرد کے پاس صرف ایک خاتمہ تھی ہم میں سے کسی نے اسے تمہچہ مار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو لوگوں نے کہا ان کے پاس اس کے علاوہ اور خاتم نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فی الحال اسے خدمت لیں جب اس سے بے نیاز ہو جائیں یعنی دوسرا انتظام ہو جائے تو اس کا راستہ چھوڑ دیں یعنی اسے آزاد کر دیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4301 ابن عدریس نے ہمیں حسین سے حدیث بیان کی انہوں نے حلال بن یصاف سے روایت کی انہوں نے کہا ایک بوڑی نے جلدی کی اور اپنے خادم کو تمہچہ دے مارا تو حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تمہیں اس کے شریف چہرے کے سوا اور کوئی جگہ نہ ملی میں نے اپنے آپ کو مقرن کے بیٹوں میں سے ساتھ ماں بیٹا پایا ہمارے پاس صرف ایک خادمہ تھی ہم اسے سب سے چھوٹے نے اسے تمہچہ مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو آزاد کر دینے کا حکم دیا حلال بن یصاف سے روایت ہے ہم کپڑا بیچتے تھے سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو نومان بن مقرن رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے ایک لونڈی وہاں نکلی اور اس نے ہم میں سے کسی کو کوئی بات کہی تو اس نے لونڈی کو تمہچہ مارا سوید رضی اللہ عنہ نراز ہوئے پھر بیان کیا اسی طرح جیسے اوپر گزرا صحیح مسلم حدیث نمبر چارہزہ تین سو تین عبدالسامت نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی کہا مجھ سے محمد بن منکدر نے کہا تمہارا نام کیا ہے میں نے کہا شعبہ تو محمد نے کہا مجھے ابو شعبہ عراقی یعنی مولا سوید بن مقرن نے سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ سے حدیث پیان کی کیونکہ ان لونڈی کو کسی انسان نے تھپڑوارا تو سوید رضی اللہ عنہ عبدالسامت نے عبدالسامت نے میں نے کہا شعبہ تو محمد نے کہا مجھے ابو شعبہ عراقی یعنی مولا سوید بن مقرن نے سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ سے حدیث پیان کی کیونکہ ان لونڈی کو کسی انسان نے تھپڑ مارا تو سوید رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ چہرہ حرمت والا ہوتا ہے اور کہا میں نے خود کو اور میں اپنے بھائیوں میں ساتھ ماتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دیکھا اور ہمارے پاس سوائے ایک کے کوئی اور خادم نہ تھا ہم میں سے کسی نے امدن اسے تماشہ مار دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے آزاد کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4304 وحب بن جریر نے کہا ہمیں شعبہ نے خبر دی کہ محمد بن منقدر نے مجھ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے آگے عبدالسامد کی حدیث کے معنی بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4305 عبدالواحد بن زیاد نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عمش نے ابراہیم تیمی سے حدیث سنائی انہوں نے اپنے والد یزید بن شریک تیمی سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی ابو مسعود جان لو میں غصے کی وجہ سے آواز نہ پہچان سکا کہا جب وہ کہنے والے میرے قریب پہنچے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ فرما رہے تھے ابو مسعود جان لو ابو مسعود جان لو کہا میں نے اپنے ہاں سے کوڑا پھینک دیا تو آپ نے فرمایا ابو مسعود جان لو اس غلام پر تمہیں جتنا اختیار ہے اس کی نسبت اللہ تم پر زیادہ اختیار رکھتا ہے کہا تو میں نے کہا اس کے بعد میں کسی غلام کو کبھی نہیں ماروں گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4306 جریر سفیان اور ابو آوانہ سب نے اعمش سے عبدالواحد کی سابقہ سنت کے ساتھ اس کی حدیث کے ہمبانہ حدیث بیان کی مگر جریر کی حدیث میں ہے آپ کی حیبت کی وجہ سے میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4307 ابو معابیہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں اعمش نے ابراہیم تیمی سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو مسود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں اپنے غلام کو مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی ابو مسود جان لو اس پر تمہارا جتنا اختیار ہے اس کی نسبت تم پر اللہ زیادہ اختیار رکھتا ہے میں مڑا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں نے عرض کی اللہ کے رسول رضا کیلئے آزاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر تمہیں ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ جھل ساتی یا تمہیں آگ چھوٹی صحیح مسلم حدیث نمبر 4308 ابن ابی عدی نے شعبہ سے انہوں نے سلیمان سے انہوں نے ابراہیم تیمی سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے تو اس نے یعنی میں تمہاری مار سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہنا چرو کر دیا تو وہ اس بات کی طرح متوجہ نہ ہو پائے اور اسے مارتے رہے پھر اس نے کہا میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آتا ہوں تو انہیں اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں انہوں نے اسے چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تم پر اس سے زیادہ اختیار رکھتا ہے جتنا تم اس پر رکھتے ہو کہا تو انہوں نے اسے آزاد کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4309 محمد بن جعفر نے ہمیں شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی اور انہوں نے یہ الفاظ بیانے ہی کیے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 4310 عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں فضیل بن غزوان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے عبدالرحمن بن ابی نعم سے سنا کہا مجھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا عبدالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غلام پر زنا کی تحمد لگائی اسے قیامت کے دن حد لگائی جائے گی اللہ یہ کہ وہ غلام ویسا ہو جیسا اس نے کہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4311 وقی اور اسحاق بن یوسف ازرق دونوں نے فضیل بن غزوان سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور ان دونوں کی حدیث میں ہے میں نے عبدالقاسم نبی التوبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر 4312 وقی نے کہا ہمیں عمش نے معرور بن صوبے سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم ربزہ کے مقام میں حضرت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ہاں سے گزرے ان کی جسم پر ایک چادر تھی اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ویسے ہی چادر تھی تو ہم نے کہا ابوزر اگر آپ ان دونوں چادروں کو اکٹھا کر لیتے تو یہ ایک ہلہ بن جاتا انہوں نے کہا میرے اور میرے کسی مسلمان بھائی کے درمیان تلقلامی ہوئی اس کی ماں عجمی تھی میں نے اسے اس کی ماں کے حوالے سے آرت لائی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر میری شکایت کر دی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ نے فرمایا ابوزر تم ایسے آدمی ہو کہ تم میں جاہلیت کی عادت موجود ہے میں نے کہا اللہ کے رسول جو دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے وہ اس کے ماں اور باپ کو برا بھلا کہتے ہیں آپ نے فرمایا ابوزر تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت ہے وہ جاہے کنی زادے ہوں یا غلام یا غلام زادے تمہارے بھائی ہیں اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے تم انہیں وہی کھلاو جو خود کھاتے ہو اور وہی پہناو جو خود پہنتے ہو اور ان پر ایسے کام کی ذمہ داری نہ ڈالو جو ان کے بس سے باہر ہو اگر ان پر مشکل کام کی ذمہ داری ڈالو تو ان کی اعانت کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 4313 زہیر ابو معاویہ اور عیسی بن یونس سب نے اعمر سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی زہیر اور ابو معاویہ کے حدیث میں آپ کے فرمان تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت ہے کے بعد یہ اضافہ ہے انہوں نے کہا میں نے عرص کی بڑھاپے کی اس گھڑی کے باوجود بھی جاہلیت کے عادت باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو معاویہ کی روایت میں ہے ہاں تمہارے بڑھاپے کی اس گھڑی کے باوجود بھی عیسیٰ کی حدیث میں ہے اگر وہ اس پر ایسی ذمہ داری ڈال دے جو اس کی طاقت سے باہر ہے تو بہتر ہے اسے پیش دے یعنی علام پر ظلم کے گناہ سے بچ جائے زہیر کی حدیث میں ہے تو اس کام میں اس کی ایانت کرے ابو معاویہ کی حدیث میں وہ اسے بیچ دے اور وہ اس کی ایانت کرے کی الفاظ نہیں ہے اور ان کی حدیث آپ کے فرمان اس پر ایسی ذمہ داری نہ ڈالے جو اس کے بس سے باہر ہو پر ختم ہو گئی صحیح مسلم حدیث نمبر چارہزار تین سو چودہ واصل احدب نے معرور بن سوید سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے جسم پر آدھا ہلا تھا اور ان کے غلام پر بھی اسی طرح کا آدھا ہلا تھا میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا کہا تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد میں انہوں نے ایک آدمی کو برا بھلا کہا اور اسے اس کی ماں کے آجمی ہونے کی بنا پر آردلائی کہا تو وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت پر حاضر ہوا اور آپ کو یہ بات بتائی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت کی خوہ ہے وہ تمہارے بھائی اور خدمت گزار ہیں اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے تو جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو وہ اسے اسی کھانے میں سے کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے اور وہی لباس پہنائے جو خود پہنتا ہے اور ان کے ذمہ ایسا کام نہ لگاؤ جو ان کے بس سے باہر ہو اور اگر تم ان کے ذمہ لگاؤ تو اس پر ان کی اعانت کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 4315 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا طعام اور لباس غلام کا حق ہے اور اس پر کام کی اتنی ذمہ داری نہ ڈالی جائے جو اس کے بس میں نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 4316 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لئے کھانا تیار کرے پھر اس کے سامنے پیش کرے اور اسی نے آگ کی تپش اور دھوان برداش کیا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے اور وہ غلام بھی اس کے ساتھ کھائے اور اگر کھانا بہت سے لوگوں نے کھا لیا ہو یعنی کم ہو تو اس کے ہاتھ میں ایک یا دو لوگ میں ضرور دے صحیح مسلم حدیث نمبر 4317 امام مالک نے نافذے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام جب اپنے آقا کی خیرخواہی کرے اور اچھی طرح اللہ کی بندگی کرے تو اس کے لئے دھوڑا عجر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4318 عبید اللہ اور اسامہ نے نافذے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالک کی حدیث کے معنی حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4319 ابو طاہر اور حرملا بن یاہیہ نے ہمیں حدیث پیان کی دونوں نے کہا ہمیں ابن وحب نے خبر دی کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے سعید بن مسیب سے سنا وہ کہہ رہے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح ذمہ داریاں نبھانے والے کسی کے مملو یعنی غلام کے لئے دو عجر ہیں اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں ابو حریرہ کی جان ہے اگر اللہ کی راہ میں جہاد حج اور اپنی والدہ کی خدمت جیسے کام نہ ہوتے تو میں پسند کرتا کہ میں مروں تو غلام ہوں سعید بن مسیب نے کہا ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کی وفات تک ان کے ساتھ رہنے اور خدمت کرنے کی بنا پر حج نہیں کرتے تھے ابو تاہی نے اپنی حدیث میں اچھی طرح ذمہ داریاں نبھانے والا عبد یعنی غلام کہا مملوک نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 432 ابو صفوان اموی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی انہوں نے ہمیں یہ بات پہنچی اور اس کے بات والا حصہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 432 ابو معابیہ نے اعمش سے انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غلام اللہ کا حق اور اپنے آقاوں کا حق ادا کرے تو اس کے لئے دو عجر ہیں کہا میں نے یہ حدیث قعب کو سنائی تو قعب نے کہا نہ اس غلام کا حساب ہوگا نہ ہی کم مال والے مومن کا حساب ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 4322 جریر نے اعمش سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4323 حمام من منبع نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے کئی احادیث بیان کی ان میں سے یہ بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غلام کا اس حال میں فوت ہو جانا کیا خوب ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اور اپنے آقا کے خدمت اچھے طریقے سے کر رہا تھا اس کے لئے کیا خوب ہے یہ زندگی صحیح مسلم حدیث نمبر 4324 امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مشترکہ غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو غلام کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس کی منصفانہ قیمت لگائی جائے گی اور اس کے شریکوں کو ان کے حصے دیے جائیں گے اور غلام اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا ورنہ وہ اتنا ہی آزاد رہے گا جتنا پہلے ہو گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4325 عبیداللہ نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غلام کے ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اگر اس کے پاس اتنا مال ہے جو اس کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس کی پوری آزادی اس پر لازم ہے اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ جتنا آزاد ہو چکا تھا اتنا ہی آزاد رہے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4326 جریر بن حازم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ رضی اللہ عنہ کے مولا نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مشترکہ غلام کے ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس اتنی مقدار میں مال ہے جو اس کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس کی منصفانہ قیمت لگائی جائے گی اور شریک کو اس کا حصہ ادا کر کے غلام اس کی طرف سے آزاد کیا جائے گا ورنہ وہ جتنا آزاد ہو چکا تھا اتنا ہی آزاد رہے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزارت تین سو ستائیس لئیس بن سعط یحیٰ بن سعید ایوب اسماعیل بن عمیہ ابن ابی زیب اور عسامہ بن سعید سب نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی ایوب اور یحیٰ بن سعید کی حدیث کے سوا ان میں سے کسی کے حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں اور اگر اس کے پاس مال نہیں تو وہ جتنا آزاد ہو چکا تھا اتنا ہی آساد رہے گا اور انہیں دونوں نے یہ جملہ کہا اور ان دونوں یعنی ایوب اور یحیٰ نے یہ بھی کہا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ حدیث کا حصہ ہے یا نافع نے اپنی طرف سے کہا ہے اور لئیس بن سعید کی حدیث کے سوا ان میں سے کسی کی روایت میں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ الفاظ نہیں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو اٹھائیس عمر نے سالم بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے اور کسی دوسرے کے درمیان مشتر غلام کو آزاد کیا تو کمی بیشی کے بغیر اس کے مال میں سے غلام کی منصفانہ قیمت لگائی جائے گی پھر اگر وہ خوشحال ہوا تو اس کے مال سے اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا حدیث نمبر چار ہزار تین سو اٹھائیس زہری نے سالم سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غلام کی ملکت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا تو اس کا باقی حصہ بھی اس کے مال سے آزاد ہوگا بشرتے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو جو غلام کی قیمت کو پہن جائے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو تیز محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے نظر بن انت سے انہوں نے بشیر بن نحیق سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے دو آتمیوں کے مشترکہ غلام کے بارے میں جن میں سے ایک اپنا حصہ آزاد کر دیتا ہے فرمایا وہ دوسرے کا زامن ہے یعنی کہ اس کے حصے کی قیمت اسے مل جائے گی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکتیس عبیداللہ کے والد معازم بری نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی آپ نے فرمایا جس نے غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا تو وہ اسی کے مال سے پورا آزاد ہو جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکتیس اسماعیل بن ابراہیم نے ابن ابی عروبہ سے انہوں نے قطادہ سے انہوں نے نظر بن انس سے انہوں نے بشیر بن نحیق سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا جس نے غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کی پوری آزادی اسی کے مال کے ذریعے سے ہوگی اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو کسی جبری مشقت میں ڈالے بغیر اس غلام سے بقی قیمت کی ادائیگی کے لئے کام کروایا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو تین تیز علی بن مسحر محمد بن بیشر اور عیسیٰ بن یونس سب نے ابن ابی عروبہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور عیسیٰ کی حدیث میں ہے اسے کسی مشقت میں ڈالے بغیر اس شخص کے حصے کی ادائیگی کے لئے کام لیا جائے گا جس نے آزاد نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو چون تیز اسماعیل بن علیہ نے عیوب سے انہوں نے ابو قیلابہ سے انہوں نے ابو محلق سے اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت اپنے چھے غلام حضات کیے اور اس کے پاس ان کے سوا اور کوئی مال نہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور تین گروپوں میں تقسیم کیا پھر ان کے درمیان قورہ ڈالا اس کے بعد دو کو آزاد کر دیا اور چار کو غلام ہی مر قرار رکھا اور آپ نے اسے سردنش کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو پہنتیز حماد اور عبدالوہاب سقفی دونوں نے عیوب سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی حماد کی حدیث ابن علیہ کی حدیث کی طرح ہے اور سقفی کے حدیث میں ہے انسار کے ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت وسیعت کی اور چھے غلام آزاد کر دیے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو چھتیز یزید بن زرعہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں حشام بن حسان نے محمد بن سرین سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عمران بن حسین نزی اللہ تعالیٰ نحو سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن علیہ اور حماد کی حدیث کے مانین روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو سین تیز حمد بن زید نے عمر بن دینار سے انہوں نے حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نحو سے روایت کی کہ انسار میں سے ایک آدمی نے اپنی موت کے بعد اپنے غلام کو آزاد قرار دیا اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا اسے نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نحو نے آٹھ سو درہم میں خرید لیا تو آپ نے وہ رقم اس آدمی کے حوالے کر دی عمر نے کہا میں نے حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے وہ قبط غلام تھا یعنی ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی امارت کے پہلے سال فوت ہوا اپنی موت کے بعد غلام کو آزاد کرنے والے کو ایک تہائی سے زیادہ ترقے میں وسیعت کا اختیار ہی نہ تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 4338 صفیان بن عیدہ نے کہا عمر بن دینار نے حضرت جعبر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے انصار کے ایک آدمی نے اپنے موت کے بعد اپنے غلام کے آزاد ہونے کی وسیعت کی اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی مال نہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فروخت کر دیا حضرت جعبر رضی اللہ عنہ نے کہا اسے ابن نحام نے خریدا وہ قبط غلام تھا حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی امارت کے پہلے سال فوت ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر 4349 لعیس بن سعاد نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جعبر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدبر یعنی مالک کی موت کے بعد آزاد ہونے والے غلام کے بارے میں عمر بن دینار سے روایت کردا حماد کی حدیث کے ہممانہ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4344 عبد المجید بن سحیل اور حسین بن زکوان معلم نے عطا سے انہوں نے حضرت جعبر رضی اللہ عنہ سے روایت کی اسی طرح مطر بن تہمان البراق نے عطا بن عبیرباح ابو زبیر اور عمر بن دینار سے روایت کی کہ حضرت جعبر رضی اللہ عنہ نے انہیں مدبر کی بیعہ کے بارے میں حدیث بیان کی ان سب یعنی عطا ابو زبیر اور عمر نے کہا انہوں یعنی جعبر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے ہممانہ روایت کی جو حماد اور ابن عیینہ نے عمر سے اور انہوں نے حضرت جعبر رضی اللہ عنہ سے بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکتالیس لئیس نے یحیی بن سعید سے انہوں نے بوشیر بن یسار سے اور انہوں نے حضرت سحل بن ابی حسمہ اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ عنہ سے روایت کی ان دونوں نے کہا عبداللہ بن سحیل بن زید اور محیصہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکلے یہاں تک کہ جب خیبر میں پہنچے تو وہاں کسی جگہ الگ الگ ہو گئے پھر یہ ہوتا ہے کہ اچانک محیصہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن سحیل رضی اللہ عنہ کو مقتول پاتے ہیں انہوں نے اسے دفن کیا پھر وہ خود حویصہ بن مسعود اور مقتول کا حقیقی بھائی عبدالرحمن بن سحیل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے وہ یعنی عبدالرحمن سب سے کم عمر تھا چنانچہ عبدالرحمن اپنے دونوں ساتھیوں سے پہلے بات کرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا بڑے کو اس کا مقام دو یعنی عمر میں بڑے کو تو وہ خاموش ہو گیا اس کے دونوں ساتھیوں نے بات کی اور ان کے ساتھ اس نے بھی بات کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن سحیل رضی اللہ عنہ کے قتل کی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم پچاس قسمیں کھاؤگے پھر اپنے ساتھی کے بدلے خون بہا یا فرمایا بدلے میں اپنے قاتل سے دیت یا قصاص لینے کی حقدار بنوگے انہوں نے جواب دیا ہم قسمیں کیسے کھائیں جبکہ ہم نے دیکھا نہیں آپ نے فرمایا تو یہود پچاس قسمیں کھا کر تمہیں ان کے خلاف تمہارے مطالبے کے حق سے الگ کر دیں گے انہوں نے کہا ہم کافی لوگوں ایک قسمیں کیوں کر قبول کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی آپ نے اپنے طرف سے اس کی دیت ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو بے آلیس حماد بن زید نے کہا ہمیں یہیہ بن سعید نیم بوشیر بن یسار سے انہوں نے سحل بن ابی حسمہ اور رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کی کہ محیصہ بن مسعود خیبر کی طرف گئے اور وہاں کسی نخلستان میں الک الک ہو گئے عبداللہ بن سحل رضی اللہ تعالی انہوں کو قتل کر دیا گیا تو ان لوگوں نے یہود پر الزہ مائد کیا چنانچہ ان کے بھائی عبد الرحمن اور دو حبیثہ اور محیصہ رضی اللہ انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے بھائی کے معاملے میں بات کی وہ ان سب میں عمر میں کم تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کو بڑا بناو یا فرمایا سب سے بڑا بات کا آغاز کرے ان دونوں نے اپنے ساتھی کے معاملے میں گفتگو کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پچاس آدمی ان میں سے ایک آدمی پر قسمیں کھائیں گے تو وہ اپنی رسی سمیت جس میں وہ بندہ ہوگا تمہارے حوالے کر دیا جائے گا انہوں نے کہا یہ ایسا معاملہ ہے جو ہم نے دیکھا نہیں ہم کیسے حلف اٹھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہود اپنے پچاس آدمیوں کے قسموں سے تم کو تمہارے دعوے کے استحقاق سے الگ کر دیں گے ان نے کہا اے اللہ کے رسول وہ تو کافل لوگ ہیں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت اپنی طرف سے ادا کر دی سہال نزی اللہ نے کہا ایک دن میں ان کے باڑے میں گیا تو ان اونٹوں میں سے ایک اونٹنی نے مجلات ماری ہم بات نے کہا یہ یا اس کی طرح بات کہی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو تین تالیس بشر بن مفضل نے کہا ہمیں یحیٰ بن سعید نے بوشیر بن یسار سے انہوں نے سحل بن ابی حسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی اور انہوں نے اپنی حدیث میں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس کی دییت دے دی اور انہوں نے اپنی حدیث میں یہ نہیں کہا مجھے ایک اونٹنی نے لاعت مار دی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو چوالیس سفیان بن عیعنم اور عبدالوحاب سقفی نئی یحیٰ بن سعید سے انہوں نے بوشیر بن یسار سے اور انہوں نے سحل بن نبی حسما رضی اللہ عنہ سے انہی کی حدیث کی طرح حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو پنتالیس سلیمان بن بلال نے یحیٰ بن سعید سے انہوں نے بوشیر بن یسار سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہر میں عبداللہ بن سحل بن زید انساری اور محیصہ بن مسعود بن زید انساری رضی اللہ عنہما جن کا تعلق قبیلہ بنو حارسہ سے تھا خیبر کی طرف نکلے ان دنوں وہاں صلح تھی اور وہاں کی باشند یہودی تھے تو وہ دونوں اپنی ضروریات کے پیش نظر الگ الگ ہو گئے بعد ازہ عبداللہ بن سحل رضی اللہ عنہم قتل ہو گئے اور خجور کے تنے کے اردگل بنائیں گے پانی کے ایک گھڑے میں مقتول حالت میں ملے ان کے ساتھی نے انہیں دفن کیا پھر مدینہ آئے اور مقتول کے بھائی عبدالرحمان بن سحل اور چچا زاد مہیسہ اور حوائیسہ رضی اللہ عنہم کہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کو قتل کیے جانے کی صورتحال اور جگہ بتائی بوشیر کا خیال ہے اور وہ ان لوگوں سے حدیث پیان کرتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو پایا کہ آپ نے ان سے فرمایا کیا تم پچاس قسمیں کھا کر اپنے قاتل یا اپنے ساتھی ان سے بدلہ یا دیت کے حق دار بنو گے انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہ ہم نے دیکھا نہ وہاں موجود تھے ان یعنی بوشیر کا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا تو یہود پچاس قسمیں کھا کر تمہیں اپنے دعوے کے استحقاق سے الگ کر دیں گے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم کافی لوگوں کی قسمیں کیسے قبول کریں بوشیر کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کی دیت ادا فرما دی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو چھے آلیس خوشیر نے یہایہ بن سعید سے انہوں نے بوشیر بن یسار سے روایت کی کہ انسار میں سے بنو حارسہ کے ایک آدمی جسے عبداللہ بن سحل بن زید رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا اور اس کا چچہ زال بھائی جسے محیسہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا سفر پر روانہ ہوئے اور انہوں نے اس قول تک لئیس کی حدیث نمبر چار ہزار تین سو بیالیس کی طرح حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اور انہوں نے اس قول تک لئیس کی حدیث نمبر چار ہزار تین سو بیالیس کی طرح حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس کی دیت ادا فرما دی یحییٰ نے کہا مجھے بوشیر بن یسار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے سحل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی انہوں نے کہا دیت کی ان اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی نے مجھے باڑے میں لاعتماری تھی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو سنتالیس سعید بن عبید نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں بوشیر بن یسار انساری نے سحل بن ابی حسمہ انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے حدیث بیان کی انہوں نے ان کو بتایا کہ ان کے خاندان میں سے چند لوگ خیبر کی طرف ٹکلے اور وہاں الگ الگ ہو گئے بعد ازا انہوں نے اپنے ایک آدمی کو قتل کیا ہوا پایا اور انہوں نے پوری حدیث بیان کی اور اس میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا کہ اس کے خون کو رائے گاں قرار دیں جنانچہ آپ نے صدقے کے اونٹوں میں سے سو اونٹ اس کی دیت ادا فرما دی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو اٹالیس ابو لیلہ بن عبداللہ بن عبدالرحمان بن سحل بن زید انساری نے سحل بن ابی حسمہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے انہیں ان کے قوم کے بڑی عمر کے لوگوں سے خبر دی کہ عبداللہ بن سحل اور محیصہ اپنی تنگ دستی کی بنا پر جو انہیں لاحق ہو گئی تھی یعنی تجارت وغیرہ کے لیے خیبر کی طرف نکلے بعد ازا محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بتایا کہ عبداللہ بن سحل رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے ہیں اور انہیں کسی چشمے یا پانی کے کچھے کوئے میں پھینک دیا گیا چنانچہ وہ یہود کے پاس آئے اور کہا اللہ کے قسم تم لوگوں نے ہی انہیں قتل کیا ہے انہوں نے کہا اللہ کے قسم ہم نے انہیں قتل نہیں کیا پھر وہ آئے حتیٰ کہ اپنے قوم کے پاس پہنچے اور ان کو یہ بات بتائی پھر وہ خود ان کے بھائی ہوئیسہ رضی اللہ عنہ اور وہ ان سے بڑے تھے اور عبدالرحمن بن سحل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے محیصہ رضی اللہ عنہ نے گفتگو شروع کی اور وہی خیبر میں موجود تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محیصہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا بڑے کو بات کرنے دو بڑے کو موقع دو آپ کی مراد عمر میں بڑے سے تھے تو حویصہ رضی اللہ عنہ نے بات کی اس کے بعد محیصہ رضی اللہ عنہ نے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا وہ تمہارے ساتھے کی دیت دے یا پھر جنگ کا اعلان کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ان کی طرف خط لکھا تو انہوں نے جواباً لکھا اللہ کے قسم ہم نے انہیں قتل نہیں کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہم سے فرمایا کیا تم قسم کھا کر اپنے ساتھی کے خون کا بدلہ لینے کے حق دار بنو گے انہوں نے کہا نہیں آپ نے پوچھا تو تمہارے سامنے یہود قسمیں کھائیں انہوں نے جواب دیا وہ مسلمان نہیں ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس کی دیت ادا کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سو اونٹنیاں ان کی طرف روانہ کی حتیٰ کہ ان کے گھر یعنی باڑے پہنچا دی گئیں سہل نے کہا ان میں سے ایک سرخ اونٹنی نے مجھے لات ماری تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 4349 یونس نے ابن شہاب سے خبر دی کہا مجھے ابو سلامہ بن عمد الرحمن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سلیمان بن یسار نے انسار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسامہ کو اسی صورت پر برقرار رکھا جس پر وہ جاہلیت میں تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 435 ابن جوریج نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معاند حدیث بیان کی اور یہ اضافہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسامہ کے ذریعے انسار کے لوگوں کے ماں بین ایک مقتول کا فیصلہ کیا جس کا دعویٰ انہوں نے یہود پر کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 4351 صالح نے ابن شہاب سے روایت کی کہ انہیں ابو سالمہ بن عبد الرحمن اور سلیمان بن یزار نے انسار کے کچھ لوگوں سے خبر دی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جس طرح ابن جوریج کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4352 عبدالعزیز بن سحیب اور حمید نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ عرینہ کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے آئے انہیں یہاں کی آب و ہوا ناموافق لگی اور انہیں استسقا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پر ان سے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو صدقے کے اونٹوں کے پاس چلے جاؤ اور ان کے دودھ اور پیشاب یعنی جسے وہ لوگ اس طرح کی کیفیت میں اپنی صحت کا زامن سمجھتے تھے پیو انہوں نے ایسے ہی کیا اور صحتیاب ہو گئے پھر انہوں نے چرواہوں پر حملہ کر دیا ان کو قتل کر دیا اسلام سے مرتد ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بید المال کے اونٹ ہان کر لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے کچھ لوگوں کو ان کو تعاقوں میں روانہ کیا انہیں پکڑ کر لائے گیا تو آپ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیئے ان کی آنکھیں پھوٹ دینے کا حکم دیا اور انہیں سیاہ پتھروں والی زمین میں چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ وہی مر گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 4353 ابو جعفر محمد بن سباہ اور ابو پکر بن ابی شائبہ نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ ابو پکر کے ہیں کہا ہمیں ابن علیہ نے حجاج بن ابی عثمان سے حدیث بیان کی کہا مجھے ابو رجع مولا ابی قلابہ نے ابو قلابہ سے حدیث بیان کی کہا مجھے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہ عکل اور عرینہ کے آٹھ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اسلام پر بیعت کی انہوں نے اسر زمین کے آب و ہوا کو ناموافق پایا اور ان کے جسم کمسور ہو گئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا تم ہمارے چرواہے کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لے کر اسی مشترکہ چراغہ کے طرف جا رہا تھا جہاں بیت المال کے اونٹ بھی چرتے تھے اونٹوں میں کیوں نہیں چلے جاتے تاکہ ان کا پیشاب اور دودھ پیو انہوں نے کہا کیوں نہیں چنانچہ وہ نکلے ان کا پیشاب اور دودھ پیا اور صحتیاب ہو گئے پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا اور ان بھی بھگا لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان کے پیچھے ایک دستہ روانہ کیا انہیں پگڑ لیا گیا اور مدینے میں لائے گیا تو آپ نے ان کے بارے میں قرآن کی اس سزا پر عمل کرتے ہوئے حکم دیا اس پر ان کے ہاتھ پاؤں کار دیا گئے ان کے آنکھیں گرم سلاخوں سے پھوڑ دی گئیں پھر انہیں دھوپ میں پھینک دیا گیا حتیٰ کہ وہ مر گئے ابن سباہ نے اپنی روایت میں تردو کے بجائے وَتَّرَدُّنْ نَعَمْ اور سُمِّرَا کے بجائے سُمِّرَت کے الفاظ کہے معنی وہی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4354 ایوب نے ابو قلابہ کے آزاد کردہ غلام ابو رجا سے روایت کی کہا ابو قلابہ نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا عقل یا عرینہ کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور مدینے میں انہیں استسقا کی بیماری لائق ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دودھ والی اونٹنیوں کا حکم دیا کہ ان کے لئے خاص کر دی جائیں اور ان سے کہا کہ ان کے پیشاب اور دودھ پیئیں آگے حجاج بن ابی عثمان کی حدیث کے ہم مانا ہے اور کہا ان کی آنکھیں گرم سلاخوں سے پھوڑتی گئیں اور انہیں سیاہ پتھروں والی زمین یعنی حررہ میں پھینک دیا گیا وہ پانی مانگتے تھے تو انہیں نہیں پلائے جاتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 4355 ابن عور نے کہا ہمیں ابو رجا مولا ابی قلابہ نے ابو قلابہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے بیٹھا تھا تو انہوں نے لوگوں سے کہا تم قسامہ کے بارے میں کیا کہتے ہو انبسا نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس اس طرح حدیث بیان کی ہے اس پر میں نے کہا مجھے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایوب اور حجاج کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی ابو قلابہ نے کہا جب میں فارغ ہوا تو انبسا نے سبحان اللہ کہا یعنی تاجب کا اظہار کیا ابو قلابہ نے کہا اس پر میں نے کہا اے انبسا کیا تم مجھ پر جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے ہو انہوں نے کہا نہیں ہمیں بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اسی طرح حدیث بیان کی ہے اے اہل شام جب تک تم میں یہ یا ان جیسے لوگ موجود ہیں تم ہمیشہ بھلائی سے رہو گے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو چھپن یحیب بن ابو قلابہ سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا قبیلہ عقل کے آٹھ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے آگے انہی کی حدیث کی طرح ہے اور انہوں نے حدیث میں یہ الفاظ زائد بیان کیے اور آپ نے خون روکنے کے لئے انہیں داغ نہیں دیا یعنی اس طرح وہ جلدی موت کے موں میں چلے گئے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو ستاون معابی بن قررہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا اور عینہ کی کچھ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ مسلمان ہوئے اور آپ کی بیعت کی اور مدینے میں موم جو برسام یعنی پھیپڑوں کی جلی کی سوزش کا دوسرا نام ہے اس کی وبا پھیلے ہوئی تھی پھر انہی کی حدیث کی طرح بیان کیا اور مزید کہا آپ کے پاس انسار کے تقریباً بیس نوجوان حاضر تھے آپ نے انہیں ان کی طرف روانہ کیا اور آپ نے ان کے ساتھ ایک خوجی بھی روانہ کیا جو ان کے پاؤں کے نقوش کی نشاندہ ہی کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 4358 حمام اور سعید نے قطادہ کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی حمام کی حدیث میں ہے عرینہ کا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سعید کی حدیث میں ہے عقل اور عرینہ کا گروہ آیا آگے انہیں کی حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4369 سلیمان تیمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہی کی صلاحوں سے ان لوگوں کی آنکھیں پھوڑنے کا حکم دیا کیونکہ انہوں نے بھی چرواہوں کی آنکھیں پھوڑی تھی یعنی یہ اقدام انتقام کے قانون کے مطابق تھا یعنی یہ اقدام انتقام کے قانون کے مطابق تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 4360 محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حشام بن زیر سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو اس کے زیورات حاصل کرنے کے خاطر مار ڈالا اس نے اسے پتھر سے قتل کیا کہا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئی اور اس میں زندگی کی رمق موجود تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کا نام لیتے ہوئے اس سے پوچھا کیا تجھے فلان مارا ہے اس نے اپنے سر سے نہیں کا اشارہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسری بار دوسرا نام لیتے ہوئے پوچھا تو اس نے اپنے سر سے نہیں کا اشارہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تیسرا نام لیتے ہوئے تیسری بات پوچھا تیسری بات پوچھا تو اس نے کہا ہاں اور اپنے سر سے اشارہ کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ملوث یہودی کو اس کے اقرار کے بعد دو پتھروں کے درمیان قتل کروا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4361 خالد بن حارس اور ابن عدریس دونوں نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی اور ابن عدریس کے حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر دو پتھروں کے درمیان کچلوا ڈالا یعنی اس طرح بھاری پتھر مارا گیا کہ اس کا سر کچلا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4362 عبد الرزاق نے کہا ہمیں معمر نے عیوب سے خبر دی انہوں نے ابو قلابہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہود کے ایک آدمی نے انسار کے ایک لڑکی کو اس کے زیورات کے خاطر قتل کر دیا پھر اسے کوئے میں پھینک دیا اس نے کوئے سر پتھر سے کچل دیا تھا اسے پکڑ لیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اسے مر جانے تک پتھر مارنے کا حکم دیا جنانچہ اسے پتھر مارے گئے حتیٰ کہ وہ مر گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4363 ابن جوریج نے کہا مجھے معمر نے عیوب سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4364 قطادہ نے ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان کچلا ہوا ملا تو لوگوں نے اسے پوچھا تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا فلانے فلانے حتیٰ کہ انہوں نے خاص اسی یہودی کا ذکر کیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا یہودی کو پکڑا گیا تو اس نے اعتراف کر لیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر پتھر سے کچل دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 4365 محمد بن موسنہ اور ابن بشار نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعوبہ نے قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے زرارہ سے اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا یعلا بن منیح رضی اللہ عنہ یا ابن عمیہ ایک آدمی سے لڑ پڑے تو ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ میں دانت کار دیئے اس نے اس کے مو سے اپنا ہاتھ کھینجا اور اس کا سامنے والا ایک دانت نکال دیا ابن موسنہ نے کہا سامنے والے دو دانت پھر وہ دونوں جھگڑا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی دوسرے کو اس طرح دانت کارتا ہے جیسے سانڈ کارتا ہے اس کی کوئی دیت نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4366 یعلا رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے یعلا رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی معنیت روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4366 حشام نے قطادہ سے انہوں نے زرارہ بن عوفہ سے اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین نزی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے دوسری کی کلائی کو دانتوں سے کٹا اس نے اسے کھینچا تو اس کٹنے والے کا سامنے والا دانت گر گیا یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس نقصان کو رائے کا قرار دیا اور فرمایا کیا تم اس کا گوش کھانا چاہتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 4368 بدعیل نے عطا بن عبیرباح سے اور انہوں نے صفوان بن یعلا سے روایت کی کہ یعلا بن منعی رضی اللہ عنہ کا ایک ملازم تھا کسی آدمی نے اس کی کلائی کو دانتوں سے کٹا اس نے اسے کھینچا تو اس کا سامنے والا دان گر گیا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لائے گیا تو آپ نے اسے رائے گاں قرار دیا اور فرمایا تم چاہتے تھے کہ اسے یعنی اس کی کلائی کو اس طرح چبا ڈالو جس طرح سانٹ چباتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4379 محمد بن سیرین نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ہاتھ کو دانتوں سے کٹا اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کا سامنے والا ایک یا دو دانت کر گئے اس پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اسے یہ کہوں وہ اپنا ہاتھ تمہارے موں میں دے اور تم اس طرح اسے چباؤ جس طرح سانٹ چباتا ہے تم بھی اپنا ہاتھ اس کے موں کی طرح بڑھاؤ حتیٰ کہ وہ اسے کٹنے لگے پھر تم اسے کھینچ لینا صحیح مسلم حدیث نمبر 4377 حمام نے کہا ہمیں عطان سفوان بن یعلا بن بن بنائی سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ پر دانتوں سے کٹا تھا اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس یعنی جس نے کٹا تھا اس کے سامنے والے دو دانت نکل گئے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رائے کا قرار دیا اور فرمایا تم یہ چاہتے تھے کہ اسے اس طرح چباؤ جس طرح سانٹ چباتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چارہزار تین سو اکتر ابو غسامہ نے کہا ہمیں ابن جوریج نے خبر دی کہا مجھے عطا نے خبر دی کہا مجھے صفوان بن یعلا بن امیہ نے اپنے والی سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ تبوک میں شرکت کی کہا اور حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہا کرتے تھے وہ غزوہ میرے نزدیک میرا سب سے قابل اعتماد عمل ہے عطا نے کہا صفوان نے کہا یعلا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میرا ایک ملازم تھا وہ کسی انسان سے لڑ پڑا تو ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ کو دانتوں سے کٹا کہا مجھے صفوان نے بتایا تھا کہ ان میں سے کس نے دوسرے کو دانتوں سے کٹا تھا جس کا ہاتھ کٹا جا رہا تھا اس نے اپنا ہاتھ کٹنے والے کے مو سے کھینچا تو اس کے سامنے والے دو دانتوں میں سے ایک نکال دیا اس پر وہ دولوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس کے دانت کے نقصان کو رائی گاں قرار دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4372 اسماعیل من ابراہیم نے ابن جوریج سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4373 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ربیع رضی اللہ عنہ بنت نظر بن زمزم کی بہن ام حارسہ رضی اللہ عنہ نے کسی انسان کو زخمی کیا یعنی انہوں نے ایک لڑکی کو تھپڑ مار کر اس کا دان توڑ دیا تو وہ مقدمہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبت میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قساس قساس تو ام ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا فلا عورت سے قساس لیا جائے گا اللہ کے قسم اس سے قساس نہیں لیا جائے گا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اے ام ربیع قساس اللہ کی کتاب کا حصہ ہے انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم اس سے کبھی قساس نہیں لیا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسا نہیں ہونے دے گا کہا وہ مسلسل اسی بات پر ڈٹی رہی حتیٰ کہ وہ لوگ دیت پر راضی ہو گئے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھائیں تو وہ ضرور اسے سچا کر دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چارہزار تین سو چوہتر حفظ بن غیاس ابو معاویہ اور وقع نے اعمش سے انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا جو قواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں خون حلال نہیں مگر تین میں سے کسی ایک صورت میں حلال ہے شادی شدہ زنا کرنے والا جان کے بدرے میں جان یعنی قصاص کی صورت میں اور اپنے دین کو چھوڑ کر جماع سے الک ہو جانے والا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو پچھتر عبداللہ بن نمیر صفیان بن عویعینہ اور عیزہ بن یونس سب نے اعمش سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو چھےتر صفیان نے اعمش سے انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطاب کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا اس ذات کے قسم جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں کسی مسلمان آدمی کا خون جو قواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں حلال نہیں سوائے تین انسانوں کے اسلام کو چھوڑنے والا جو جماعت سے الک ہونے والا یا جماعت کو چھوڑنے والا ہو شادی شدہ زانی اور جان کے بدل جان یعنی قصاص میں قتل ہونے والا اعمش نے کہا میں نے یہ حدیث ابراہیم کو بیان کی تو انہوں نے مجھے اسود سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے معاند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو ستتر شیبان نے اعمش سے سابقہ دونوں سندوں کے ساتھ سفیان کی حدیث کی طرح بیان کیا اور انہوں نے حدیث میں آپ کا فرمان اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو اٹھتر ابو معابیہ نے اعمش سے انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے انہوں نے مصروق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی زیرو انسان کو ظلم سے قتل نہیں کیا جا سکتا مگر اس کے خون کا گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے پر پڑتا ہے کیونکہ وہی سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ نکالا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو اناسی جریر عیسی بن یونس اور سفیان سب نے اعمش سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور جریر اور عیسی بن یونس کی حدیث میں ہے کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ نکالا تھا ان دونوں نے اول کا لفظ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو ازی عبدہ بن سلیمان اور وقی نے اعمش سے انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے مابین سب سے پہلے جو فیصلے کیے جائیں گے وہ خون کے بارے میں ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکاسی معاذ بن معاذ خالد بن حارس محمد بن جعفر اور ابن ابیادی سب نے شعبہ سے روایت کی انہوں نے اعمش سے انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے معنی روایت کی البتہ ان میں سے بعض نئی شعبہ سے روایت کرتے ہوئے یقلہ کا لفظ کہا اور بعض نے یحکم بین الناس کہا معنی وہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو بیاسی ابو بقر بن ابی شعبہ اور یحیٰ بن حبیب حارسی دونوں کے الفاظ قریب قریب ہیں دونوں نے کہا ہمیں عبدالوہب سقفی نے ایوب سے حدیث بیان کی انہوں نے ابن سیرین سے انہوں نے ابن ابی بقرہ سے انہوں نے حضرت ابو بقرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شعبہ زمانہ کھوم کر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جو اس دن تھی جس ان اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیلا کیا تھا سال کے بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار حرمت والے ہیں تین لگہ دار ہیں زلقادہ زلحج اور محرم اور ان کے علاوہ رجب جو مزر کا مہینہ ہے یعنی جس کی حرمت کا قبیلہ مزر قائل ہے جو جماعت اور شعبان کے درمیان ہے اس کے بعد آپ نے پوچھا آج یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں کہا آپ خاموش ہو گئے حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اسے اس کے معروف نام کے بجائے کوئی اور نام دیں گے پھر آپ نے فرمایا کیا یہ زلحج نہیں ہے ہم نے جواب دیا کیوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے ہم نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں کہا آپ خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کے معروف نام سے ہٹ کر اسے کوئی اور نام دیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ البالدہ یعنی حرمت والا شہر نہیں ہم نے جواب دیا کیوں نہیں پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا دن ہے ہم نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن نہیں ہے ہم نے جواب دیا کیوں نہیں اللہ کے رسول پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبا تمہارے خون تمہارے مال محمد بن سیرین نے کہا میرا خیال ہے انہوں نے کہا اور تمہارے عزت تمہارے لئے اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح اس مہینے میں اس شہر میں تمہارا یہ دن حرمت والا ہے اور ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے آمال کے بارے میں پوچھے گا تم میرے بعد ہرگز دوبارہ گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنے مارنے لگو سنو جو شخص یہاں موجود ہے وہ اس شخص تک یہ پیغام پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ممکن ہے جس کو یہ پیغام پہنچایا جائے وہ اسے اس آدمی سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو جس نے اسے خود مجھ سے سنا ہے پھر فرمایا سنو کیا میں نے اللہ کا پیغام ٹھیک طور پر پہنچا دیا ہے ابن حبیب نے اپنی روایت میں مزر کا رجب کہا اور ابو بکر کی روایت میں تم میرے بعد ہرگز دوبارہ کے بجائے میرے بعد دوبارہ یعنی تاقید کے بغیر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو بیاسی یزید بن زورائے نے کہا ہمیں عبداللہ بن عون محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی انہوں نے عبدالرحمن بن ابی بکرہ سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے کہا جب وہ دن تھا جس کا آگے ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عون پر بیٹھے اور ایک انسان نے اس کی لگام پکڑ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کے نام کے سیوہ اسے کوئی اور نام دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں فرمایا کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں کہا ہم نے خیال کیا کہ اب اس کے معروف نام کے سوا اسے کوئی اور نام دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ البلدہ یعنی حرمت والا شہر نہیں ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری ناموس یعنی عزتیں تمہارے لئے اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح اس شہر میں اس مہینے میں تمہارا یہ دن حرمت والا ہے یہاں موجود شخص غیر موجود کو یہ پیغام پہنچا دے کہا پھر آپ دو جت قبر سفید و سیاہ مینڈوں کی طرف مڑے انہیں زباہ کیا اور بکریوں کے گلے کی طرف آئے اور انہیں ہمارے درمیان تقسیم فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو چورازی حماد بن مسعدہ نے ہمیں ابن عون سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا محمد بن سیرین نے کہا عبد الرحمن بن عبی بقرہ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا جب وہ دن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اون پر بیٹھے کہا اور ایک آدمی نے اس کی باک یا کہا لگام تھام لی آکے یزید بن زرعی کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو پجاسی یہیہ بن سعید نے کہا ہمیں قررہ بن خالد نے حدیث سنائی کہا ہمیں محمد بن سیرین نے عبد الرحمن بن عبی بقرہ سے اور ایک آدمی سے جو میرے خیال میں عبد الرحمن بن عبی بقرہ سے افضل ہے حدیث بیان کی نیز ابو عامر عبد المالک بن عمر نے کہا ہمیں قررہ نے یحیٰ بن سعید کی مذکورہ سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور انہوں یعنی ابو عامر نے اس آدمی کا نام حمید بن عبد الرحمن بتایا یہ بصرہ کے فقیح ترین راوی ہیں انہوں نے حضرت ابو بقرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانے کی دن خطبہ دیا اور پوچھا یہ کون سا دن ہے اور انہوں یعنی قررہ نے ابن عون کے حدیث کے مانن حدیث بیان کی البتہ انہوں نے عزت و ناموس کا تذکرہ نہیں کیا اور نہ ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈوں کی طرف مڑے اور اس کے بعد والا حصہ بیان کیا انہوں نے اپنے حدیث میں کہا جیسے تمہارے اس شہر میں تمہارے اس مہینے میں تمہارا یہ دن اس وقت تا قابل احترام ہے جب تم اپنے رب سے ملوگے سنو کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا لوگوں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو چھے آسی سماک بن حرب نے القامہ بن وائد سے حدیث بیان کی کیونکہ والد نے انہیں حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص دوسرے کو مینڈی کی طرح بنی ہوئی چمڑے کی رسی سے کھینچتے ہوئے لائیا اور کہا اللہ کے رسول اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اسے قتل کیا ہے تو اس کھینچنے والے نے کہا اگر اس نے اعتراض نہ کیا تو میں اس کے خلاف شہادت پیش کروں گا اس نے کہا جی ہاں میں نے اسے قتل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اسے کیسے قتل کیا اس نے کہا میں اور وہ ایک درخ سے پتے جھاڑ رہے تھے اس نے مجھے گالی دی اور غصہ دل آیا تو میں نے کلہاری سے اس کے سر کی ایک جانے مارا اور اسے قتل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم اپنی طرف سے بطور فدیہ ادا کر سکو اس نے کہا میرے پاس تو اڑنے کی جادر اور کلہاری کے سوا اور کوئی مال نہیں ہے آپ نے پوچھا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری قوم یعنی تمہاری طرف سے دیت ادا کر کے تمہیں خرید لے کی اس نے کہا میں اپنی قوم کی نزدیک اس سے حقیرتر ہوں آپ نے اس ولی کی طرف رسہ پھنکتے ہوئے فرمایا جسے ساتھ لائے تھے اسے پکڑ لو وہ آدمی اسے لے کر چل پڑا جب اس نے رخ پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس آدمی نے اسے قتل کر دیا تو وہ بھی اسی جیسا ہے اس پر وہ شخص واپس ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اس نے اسے قتل کر دیا تو وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ وہ تمہارے اور تمہارے بھائی دونوں کی گناہ کو اپنے اوپر لے کر لوٹے اس نے کہا اللہ کے نبی خالباً اس نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقیناً وہ قاتل یہی کرے گا کہا اس پر اس نے رسہ پھینکا اور اس کا راستہ چھوڑ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو ستاسی اسماعیل بن سالم نے القمہ بن وائل سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس نے کسی شخص کو قتل کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ولی کو اس سے قصاص لینے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ولی کو اس سے قصاص لینے کا حق دیا وہ سے لے کر چلا جبکہ اس کی گردن میں چمڑے کا ایک مینڈی نمہ رسہ تھا جسے وہ کھینج رہا تھا جب اس نے پوچھ پھیرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل و مقتول دونوں آگ میں ہیں یہ سن کر ایک آدمی اس ولی کے پاس آیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی تو اس نے اسے چھوڑ دیا اسماعیل بن سالم نے کہا میں نے یہ حدیث حبی بن سابی سے بیان کی تو انہوں نے کہا مجھے ابن اشوع نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ولی سے مطالبہ کیا تھا کہ اسے معاف کر دے تو اس نے انکار کر دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 4388 امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے ابو سالمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ قبیلہ حزیل کی دو عورتوں میں سے ایک نے دوسری کو پتھر مارا اور اس کے پیٹ کے بچے کا اسقاط کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک علام مرد یا عورت بطور تعوان دینے کا فیصلہ فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 4398 لئیس نے ابن شہاب سے انہوں نے ابن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان جو قبیلہ حزیل کی شاخ ہے کہ ایک عورت کے پیٹ کے بچے کے بارے میں جو مردہ ضائع ہوا تھا ایک غلام یا لونڈی دیے جانے کا فیصلہ کیا پھر وہ عورت بھی فوت ہو گئی جس کے خلاف آپ نے غلام بطور دیت دینے کا فیصلہ کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی ویراست جو بھی ہے اس کے بیٹوں اور شوہر کے لئے ہے اور اس کی طرف سے دیت کی ادائیگی اس کے باپ کی طرف سے مرد رشتداروں پر ہے یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے ابن مزیب اور ابو سلامہ بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا غزیل کی دو عورتیں باہم لر پڑیں تو ان میں سے ایک نے دوسری کو پتھر دے مارا اور اسے قتل کر دیا اور اس بچے کو بھی جو اس کے پیٹ میں تھا چنانچہ وہ جھگڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ جنین کی دیت اے غلام مرد یا عورت ہے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ عورت کی دیت اس قاتلہ کے آقلہ کے ذمہ ہے اور اس کا وارث اس کے بیٹے اور ان کے ساتھ موجود دوسرے حقداروں کو بنایا اس پر حمل بن نابغہ خزلی نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس کا توان کیسے دوں جس نے نہ پیا نہ کھایا نہ بولا نہ آواز نکالی ایسا خون تو رائے کا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کاہنوں کے بھائیوں میں سے ہے اس کی سجاع یعنی قافیہ دار کلام کی وجہ سے دوسرے جوڑی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تینزو اکانوے معمر نے زہری سے انہوں نے ابو سلامہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا دو عورتیں باہم لڑ پڑیں اور پورے قصے سمیت حدیث بیان کی اور یہ ذکر نہیں کیا آپ نے اس کے بیٹے اور اس کے ساتھ موجود دوسرے حقداروں کو اس کا وارث بنایا اور کہا اس پر ایک کہنے والے نے کہا ہم کیسے دیت دیں اور انہوں نے حمل بن مالی کا نام نہیں لیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو بانوے جریر نے منصور سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے عبید بن نوزائلہ خزاعی سے اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک عورت نے اپنی سوطن کو جبکہ وہاں ملا تھی خیمے کی لکڑی اور پتھر سے مارا اور قتل کر دیا کہا اور ان میں سے ایک قبیلہ بنو لحیان سے تھی کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل ہونے والے کی دیت قتل کرنے والے کے اصبا یعنی جدی رشتدار مردوں پر ڈالی اور پیٹ کے بچے کا دعوان جو اس کے پیٹ میں تھا ایک غلام مقرر فرمایا اس پر قتل کرنے والے کے اصبا یعنی جدی مرد رشتداروں میں سے ایک آدمی نے کہا کیا ہم اس کا تاوان دیں جس نے کھایا نہ پیا اور نہ آواز نکالی ایسا خون تو رائے گاں ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بدووں کی سجا یعنی قافیہ بندی جیسی سجا ہے اور آپ نے دیت ان جدی مرد رشتداروں پر ڈالی مفضل نے منصور سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے عبید بن نوزائلہ سے اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک عورت نے اپنی سوٹن کو خیمے کی لکڑی سے قتل کر دیا اس معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا تو آپ نے اس عورت کے آقلہ پر دیت آیت ہونے کا فیصلہ فرمایا اور چونکہ وہ حاملہ بھی تھی تو آپ نے پیٹ کے بچے کے بدلے میں ایک غلام بطور تعوان دیے جانے کا فیصلہ کیا اس پر اس کے عصبہ یعنی جدی مرد رشتداروں میں سے کسی نے کہا کہ ہم اس کے دیت دیں جس نے نہ کھایا نہ پیا نہ چیخہ نہ چلائیا اس طرح کا خون تو رائے گاں ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بدلوں کی سجا جیسی سجا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4394 صفیان نے منصور سے اسی سند کے ساتھ جریر اور مفضل کی حدیث کے ہممانہ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4395 شعبہ نے منصور سے انہیں کی سابقہ سندوں کے ساتھ مکمل قصے سمیت حدیث روایت کی البتہ اس میں ہے اس عورت کا حمل ساقت ہو گیا یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں پیٹ کے بچے کے بدلے ایک غلام یا لوڑنی دینے کا فیصلہ فرمایا اور یہ دیت ان لوگوں پر ڈالی جو عورت کے ولی تھے انہوں نے حدیث میں عورت کی دیت کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4396 مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے لوگوں سے عورت کے پیٹ کا بچہ ضائع کرنے کی دیت کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا آپ نے اس میں ایک غلام مزد یا عورت دینے کا فیصلہ فرمایا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا میرے پاس ایسا آتھ ملاؤ تو تمہارے ساتھ اس بات کی قواہی دے تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ان کے لئے قواہی دی صحیح مسلم حدیث نمبر 4397 صفیان بن عیعینہ نے زہری سے انہوں نے عمرہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی دینار کے چوتھے حصے یا اس سے زیادہ کی مالیت میں چور کا ہاتھ کاٹتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 4398 معمر سلیمان بن قصیر اور ابراہیم بن سعد سب نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معنید حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4399 ابن شہاب نے عروہ اور عمرہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا سونے کی دینار کے چوتھے حصے یا اس سے زیادہ کی چوری کے سیوا چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4400